چیئرمن ہے تحریک انصاف کے سینئے تینین وکیل امار ہوتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے تمام معاملات بھی اس وقت وہ دیکھ رہے ہیں تو بہت بہت شکریہ بیاریسٹر گوھر صاحب فور ٹیکنگ آؤٹ ٹائم بیاریسٹر صاحب میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگوں کو تصدق حسین جلانی صاحب پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس لیے میں یہ سوال پہلا اٹھانا جاتی ہوں کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں آپ لوگوں نے الیکشن سے پہلے جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر کے نام ہوئے تھے اس میں آپ نے ان کا نام دیا تھا تو ایم شور کہ ان کی کریڈیبلیٹی پہ تو آپ کو کوئی شک نہیں ہے سو لیٹس وگن فرم ہیئر تانکیو جاسمین بیسیکلی یہ ایک جج کی اپنی کریڈیبلیٹی کا کوسچن نہیں ہے کہ کوئی بھی جج ہو تو ہمیں کسی جج پہ تراز نہیں ہے جج کا ایشو نہیں ہے بیسیکلی یہ جوڈیشری کے انڈیپنڈنس کا مسئلہ ہے اس میں چیج جس صاحبان نے لیٹر لکھا ہے اور چیج جس صاحبان کے پاس کوئی اور طریقہ رہا نہیں سوائے اس کی کہ وہ لیٹر ہی لکھ کے سپریم کورٹ کے پاس ہو جائے کیونکہ پہلے دو مرتبہ انہوں نے اپنے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کے نوٹس میں لے گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جسٹس نے ان کو بتایا کہ ہاں جو کنسن مندہ میرے اس سے بات ہوئی ہے پھر یہ جاتے چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ ملتے ہیں عمر اطابندیال سے انہوں نے بھی کر دیا اس کے بعد اس وقت جو سینئر جج سے کاضی فائیسہ صاحب ان سے بھی ملتے ہیں اور فائنلی جب کچھ نہیں ہوتا تو چیج جس صاحبان آخر کار لٹر لکھتے ہیں تو یہ میٹر بہت ہی سیریع سے اس کے لیے آپ ایسا جج نہیں بنا سکتے کمیشن جو انڈر دے ایکٹ کمیشن بنے اور اگر آپ جیلانی صاحب کو کمیشن بنائیں گے تو جیلانی صاحب کے اختیارات صرف ایسے اتنے ہوں گے جتنے ایک سیول جج کے اور وہ بھی سیول جج پرابر بھی نہیں ہوتے آپ انکواری کمیشن ایکٹ کے طاقت اگر وہ کاروائی کرتا ہے تو وہ ایک ریٹائر جج کی کاروائی جس طرح شیف شرگل کمیشن بناتا سپرم کورٹ نے بنوایا تھا وہ ایک کمیشن اور قسم کا تھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کمیشن بنائیں اس کی دیفٹ میں انکواریاں ہو وہاں صرف یہ کوسٹن نہیں جج نے اٹھایا کہ انٹرپیرنس کی گئی ہے ہوئی ہے بل ان کے کوسٹن میں یہ ہیں کہ انٹرپیرنس ہو رہی ہے تو یہ میٹر عدلیہ کی ازادی کا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ جس طریقے سے موموگیٹ کمیشن بناتا سرونگ کی جج سے انہوں نے کہا جہاں وہ نے ایک ایمیل ہی آئی تھی نا خط آیا تھا موموگیٹ کمیشن بنا یہ خط آیا تو وہ اسی کے تناظر میں سپریم کورٹ نے ایک موموگیٹ کمیشن بنایا اسی طرح سپریم کورٹ کے پاس آلدو آرڈنس کیتا تھا لیکن جب ریگن کا الیگیشن آئے تھے الیکشن کا تو سپریم کورٹ ناصر الملچم کی سربرائی میں تین ممبر بنچ بنا تھا اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا چیف جسس صاحبان جب بیٹھتے تھے چیف جسس کے چمبر میں بیٹھتے تھے لیکن وہ گاؤن کے بغیر بیٹھا کرتے تھے پہلے گاؤن میں بیٹھ کی چیف جسس صاحب پاکستان کے سی سی سیس سے کرتے پھر جا کر کہ گاؤن اتار کے باپس بیٹھتے تھے اور چیرمین آف در کمیشن بیٹھ کرتے وہ اپنے ہی کورٹ میں سارے ایویڈنس ریکارڈ کرواتے تھے تو اسی طرح سے آپ کریں اگر آپ نے اس میں کر لیا تو یہ تو اس سے زیادہ سیگرس میٹر ہے ٹھیک ہے تو باریسٹر صاحب باریسٹر گوھر صاحب تیرے کے انصاف جو ہے وہ دیکھیں ایک تو انڈیپنڈنٹلی اور کمپلیٹلی چاہے وہ دوہزار اٹھارہ انیس کے معاملے ہو یا اس سے پہلے سزائیں دینے کے معاملے ہو یا جیسے پھر اس میں ایک 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 ایگزامپل بھی آ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو سزائیں دی گئیں کیا وہ صحیح تھی یا جو ختم کی گئیں وہ صحیح تھی تو مطلب ہے اتنے زیادہ سوال آ جاتے ہیں یہاں پر کہ یہ معاملات تو یوں چلتے رہیں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی حل نکلے گا کیونکہ ابھی میں سنکھ اس مرطب ہم نے ہر طورت اس کا ایک حل نکالنا ہوگا اور اس وقت کا جو لیکٹر ہے وہ صرف ایسا لیکٹر نہیں ہے کہ جج صاحب نکالنا ہے دیکھیں اس میں جو پیٹی آئی ہے وہ ایک ورٹن کے طور پر میں آپ کو کہوں گا کہ وہ ہمیں لیے آ جائیں کیونکہ اسی جج صاحبان میں جو اپنے لیکٹر میں ذکر کیا ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جو قرائداری کے قوانین کے ساتھ جو قرائداری کی کیسز کر رہے ہیں اس میں انٹر فیرنس ہوئی ہے پہلوں میں انٹر فیرنس ہوئی ہے سرویس میٹر میں انٹر فیرنس ہوئی ہے عاملیٹ پیٹیشنیں جو آتی اس میں ہوئی ہے ایڈمیشن کی کیسز میں ہوئی ہے انہوں نے کہا صرف جو پولیٹیکل کنسیکونسز کی کیسز تھے اس میں انٹر فیرنس ہوئی ہے اور انہوں نے جو ٹائم لائن دیا وہ اپنے دیکھر میں یہ سارے وہی ہے جو پاکستان پہلی کے انصاف کے خلاف سے ایسے بند سے گئے تو یہ سب میں انٹرپیرنس ہوئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوٹ نے یہ کہنا ہے یا کوئی زیادہ اس طرف ہم جائے کسی دوہزار اٹھارہ میں کیا ہوا تھا دوہزار ستر میں کیا ہوا تھا مشرف کے دور میں کیا ہوا تھا تو اس نے کون ججز کو بند کیا ہوا تھا تو وہ تو پورے ملک کے لیے اگر کرنا چاہیں تو کریں لیکن اس وقت یہ ججز شاہبان نے کمپلیننگ سے بند کی ایک لسل بکا ہے اس کو منطقی انجام تک پہنچانا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اگر سپریم کورٹ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے پچھس پروڑ عوام کا اعتماد عدلیہ پر وہ کرنا ہے سپریم کورٹ نے ضرور اس کے تحقی جانا ہے لیکن بیرسٹر صاحب یہ فیصلہ تو ہو گیا نا مطلب ہے کہ دیکھیں ان کی ملکات ہوئی ایک دفعہ نہیں پھر دو دفعہ پھر فل کورٹ بیٹھا پھر فل کورٹ نے یہ جسائٹ کیا کہ بھائی جی یہ ذمہ داری ہم نہیں اٹھا سکتے یہ ذمہ داری اگزیکیٹیف کو اٹھانی چاہیے اور پھر انس ملکات کے نتیجے فل کورٹ نے ریفر کیا مطلب اگر وہ چاہتے تو کر سکتے تھے یہ جوڈیشری ورسے جوڈیشری کی کس طرح مطلب وہ انکوائری کریں گے آپ کا موقع یہ کہ انہیں کرنا چاہیے تھا فل کورٹ کا موقع یہ ہے کہ وہ نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملہ اگزیکیٹیف کا ہے ایجنسیز اگزیکیٹیف کے اندر آتی ہیں تو دیل بھی انہیں بیٹر پوزیشن ٹو کال دیم اور آس دیم نہیں دیکھیں وہ سپریم کورٹ کو بلکل نہیں کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کا بیسکلی لازم ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز نے جو اس کو کمپلین دیا آپ حکومت کو دیتے ہیں اور حکومت کہتی ہے کہ ہم کمیشن بناتے ہیں افلاف ہوگا میں سمجھتا ہوں حکومت تو اکیوز دے حکومت تو فی الزام ہے ایجنسیو جو حکومت کی ہے وہ جو بھی پولیس ہے کوئی اور ہے جو بھی لیکن وہ سرڈل گورنمنٹ کی تو وہ فاقی حکومت تو ملزم ہے تو وہ فاقی حکومت ملزم ہے تو آپ نے کیسے نگرانی کرے کہ حجرت کو بنایے سپریم کورٹ کو چاہیے تھا یا سپریم کورٹ کیوں کر اگر میمو گیٹ کے لیے گیو بن سکتا تھا تو اس کے لیے کیوں نہیں بن سکتا اس میں بھی ایوٹنس ریکارڈ کراؤ اور ایک اور ججز جو ریٹائر جج ہے اس کے پاس آپ جنس لوگوں کو لے کے آئیں گے ایک اور چیز جج صاحبان کہہ رہے کہ ہمارے ساتھ انٹرفیرنس ہوئی نہیں ہوا اگر چیز ججز کے ساتھ انٹرفیرنس ہوئی ہے تو کیا گرانٹی ہے کہ جلانی صاحب کے ساتھ انٹرفیرنس نہیں ہوگی وہ چیز جج صاحبان سرونگ ججز ہے ان کے ساتھ ہوا تو اس کے ساتھ نہیں ہوگا اگر ہم سیریس ہیں تو we must take it completely take it as a point of the judiciary سیاست سے بالہ تر ہو شاہی سیاسی پارٹی ہمارے جو بھی ہو ہمارا سیاسی ویجن اور نظریہ جو بھی ہو لیکن عادلی ہے ہم سب کا عادلی ہے اس کا مین ستون ہے اور یہ وہ تین ارگن ہے جو ایک دیسے پر چیک ان بیلنس پروائید چاہے وہ انتظامی ہے چاہے وہ مقننہ ہے چاہے وہ عادلی ہے تو بیارسل صاحب اگر یہ نہیں ہو پاتا جس طرح آپ کے خواہش کے مطابق یا جس طرح آپ سوچ رہے ہیں تو کتنے بارز کتنی اسوسییشنز کتنے اور لائرز جن کا تعلق ایک تحریک سے نہیں ہے مطلب ایک پارٹی سے نہیں ہے لیکن ان کا تعلق پاکستان کی جوڈیشری سے ہے وہ جوڈیشری کو آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں آج اسد کیسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک تحریک چلائیں گے تو وہ مطلب ایک ان سے آپ کو کیا میں یہی کہوں گے کیا فیڈبیک ملے اور ویرنپریم کورٹ کی بارز سے دیگر بارز سے آپ نے بات چی تو کی ہوگی انہوں نے آپ سے پوچھا ہوگا آپ نے اپنا کوئی رائے کوئی مواقف تو دیا ہوگا اور انہوں نے بھی آپ کو کوئی فیڈبیک دیا ہوگا دیکھیں میں نے جو اس کے آنے کے بعد میں نے جو پریس کانفرنس کی تھی میں نے سارے وکیلوں سے ایک اپیل کی تھی ہم نے اس وقت عدلیہ کے ساتھ کڑے ہونا ہے اور یہ ہم نے ملکی خاصر کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے اپنے بچوں کے ابلیگیشنز ہیں ہمارے اوپر ہمارا جب پرابلم اور مسائل آ جاتے ہیں تو ہم ایک انڈیپینڈٹ اور امپارشل جوڈیسی کی طرف ریفر کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے کیسز جو بھی تو کوئی ریلیب دیتے ہیں کسی ایک پارٹی کو ریلیب نہیں بھی دیتے ہیں لیکن وہ امپارشلی وہاں ہوں انتے کوئی فرشر نہ ہو وہ اپنے جو فرائد انجام دے رہے ہوں وہ بالکل اپنے ذہن کے مطابق سائین خانون کے مطابق استعمال کرے میں نے اس وقت بھی وکیلوں سے انتماعات کی تھی ہمارے ان سے کہ اپنی ذاتی مفادات پچھوڑ کی اور پولیٹیکل جفرنسز پچھوڑ کی تو پھر کیا کوئی مہم چلائی جائے گی جیسے چودری افتخار صاحب کے لئے چلائی گئی تھی لائرز موومنٹ چلے گی مطلب ہے یا صرف تحریک انصاف اس میں اکیلی لڑتی رہے گی کیونکہ دیکھیں نا اوویسلی فیکٹ فرم فکشن کو تو الگ کرنا ہوگا چھے ججز بہت محترم ہیں انہوں نے بہت ایک سٹینڈ لیا انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بھی تو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں مطلب یہ دو طرف کے سوال ہیں نا بیرسٹر صاحب جسمن دیکھیں اس میں توڑا سا ایک مطلب اس کا پوائنٹ یہ آل چو گئے ایک دیفرنٹ ہوگا افتحار چودری صاحب کے دور میں تو یہ تھا کہ سارے وکلہ انٹر ہوئے اور آگئے ہیں اور اس میں ایک پوائنٹ آ رہا ہے جب تک افتحار چودری صاحب کی ریسٹوریشن نہیں ہوتی اور وہ ریسٹوریشن بغیر اوت کے ہو اور جب تک باقی جس طاہبان نہیں آتے سب تک ہمارا سرگل ہوگا ٹھیک تو دا مومنٹ کیف جسٹس اوت کے بغیر سپریم پورڈ واپس جاتے ہیں تو وہ ختم ہو گیا اب اس سرکمسٹانسز میں کوئی ایسا ون کوائنٹ میں آپ کو نہیں کیا سکتا کسی کا مقصد کیا ہوگا ٹھیک مطلب یہ تو تیار چودری کی طرح نہیں ہے کہ ریسٹور ہو گیا تو تحریک ختم اور جو مشن ہے اکمپلش یہ مشن اکمپلش اس کا تب ہوگا جب جیوڈیشنی کی ازادی یقین ہو اس لیے یہاں لیجسلیشن بھی کرنے پڑے گی یہاں سب کچھ کرنا پڑے گی ایجیٹیشن بھی کرنی پڑے گی اچھا فرض کریں بیرسٹر صاحب انکوائری ہو جاتی ہے ساٹھ دن بعد وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو کوئی ایویٹ دیکھیں نا کسی انانومس کال کا انانومس دھمکی کا انانومس لیٹر کا مطبع انٹریسیبل مخلوق کا اگر فرض کریں فرض کریں کوئی ایویڈنس ہی نہیں ملتا let's say there's absolutely no evidence and وہ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو بات کی ہم نے تو پوچھا ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہمیں یہ یہ تو چیزیں ملی بات یہ یہ فالس تھی تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا the chapter is closed نہیں دیکھیں ایک تو پہلی بات ہے کہ میں نے ایجیٹیشن کا نہیں کہا لیجسلیشن کا سوری 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 وہ لیجسلیشن بھی کرنے چاہیے گے سپریم کورٹ کو نا وہ پراپر وہ کرنا پڑے گا لیکن میں نہیں سمجھتا جس میں یہ کوئی تصور کرے گا کہ اس لیٹر میں جج صاحبان نے پراپر نہیں کیا دیکھیں جج صاحبان نے اس کے منٹ بائی منٹ اور جو date بائی date ہے ان سب کا ذکر کیا ہے اور ایک اور دو تین جج اس نے نہیں کیا بلکہ چھے جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے اور چھے جج صاحبان میں سے کوئی ایک بیچا جیسا نہیں ہے جو کسی صورت حکومت کے خلاف رہا ہو یا کسی جنسی کے خلاف رہا ہو یا کوئی اور نظریہ کا بندہ ہو تو اس لیے یہ کہنا کہ یہ اگر وہ find out کریں کہ یہ غلط ہے میں نہیں سمجھتا یہ صحیح بات ہوگی عادلیہ کو یہ مائٹر سیرس کرنا چاہیے اور سپریم کورٹ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ ضروری اور لازم نہیں ہے سپریم کورٹ ان لوگوں کو سزا تک پہنچائے جہاں جہاں سے ہوا جس بھی طریقے سے ہوا یہ لوپ اور ہم ہمیشہ کیلئے بنت کر دیں یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے کہ عادلیہ کو آپ کیسے پروٹیکشن دے دیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے بیارس صاحب لیکن عادلیہ کو کیا خود اپنی پروٹیکشن نہیں کرنی چاہیے مطلب عادلیہ تو سب سے مضبوط ستون ہے نا آپ کا آئین کا ایکزیکیٹیو کا مطلب دیکھیں میں مجھے بڑا حیران مجھے بہت ہی یہ بات عجیب لگتی ہے عادلیہ سے ریلیٹڈ جب بھی کوئی چیز آتی ہے اگر کوئی اچھا فیصلہ ہوتا ہے کسی فور ایکزامپل کسی پولٹیکل پارٹی کے حق میں لیٹسے آپ کے حق میں آ گیا تو پھر آپ کی پارٹی سے تاریفیں شروع ہو جاتی ہیں اب اگر وہ رات کو گیارہ بجے کورٹ کھول لیتے ہیں ایک ادم اعتماد کی موومنٹ آ رہی ہے اب وہ رات کو گیارہ بجے اس لیے کورٹ کھول لیتے ہیں کہ پولٹیکل پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں ادم اعتماد کا ووٹ آ گیا ہے لیکن سپیکر ہی نہیں ہے سب لوگ بھاگ گئے ہیں اسیمبلیز کا تماشا بن رہا ہے تو ان کے اوپر بے تہاشا تنقیج شروع ہو جاتی ہے اب ان کو کسی نہ کسی طرح پولٹیکل انفلوئنس سے بھی تو ختم کرنا ہے نا اب ایک پارٹی کہتی ہے جی عمرتہ بندیال بہت اچھے تھے ایک پارٹی کہتی ہے جی ساکیب نصار نے وا 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 کر دیا ایک کہتے جی ہم تو کازی فائز عیصر صاحب کا انتظار کریں سر مطلب ہے کہ میں آپ کے ساتھ تو اس بات پیگری کروں گا کہ عدلیہ کو اپنا تحفظ بھی کرنا چاہیے اور عدلیہ کو اپنا قبلہ بھی درست کرنا چاہیے عدلیہ سے کسی کو کوئی بھی ہو چاہے کوئی بھی پارٹی ہو چاہے وہ ملزم ہو چاہے وہ کمپلیننٹ ہو ان کو شکوا شکایت نہیں ہونے چاہیے تو عدلیہ کو پہلی مرتبہ یہ کرنا ہوگا کہ اپنا پرسس اور پروسوچر لگائے چاہرات کے وقت بھی کوئی عدالتیں لگانی ہیں ہفتے اور ایتوار والی دن بھی لگانی ہیں سب کیسے لگانے چاہیے ایک فریم ورک تو ایسا ہونا دیکھنا اللہ بڑے طاقت والا ملک ہے لیکن اس نے بھی اپنے آپ کو نیچر کا پابند بننا ہے آج مغرب سے انشاءالے سورج کو بنی کرے گا سیامت تک اس لئے کوریس بندہ ہو جوٹی ہو وہ تاڑی کا تو پابند تو عدلیہ بھی چاہیے اپنا گھر کی خبر میں چیک سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے